ہائی فرنڈز میں پرغندر خاری سینٹ لویس ٹورنومنٹ میں مگنس کالسن نے پھر دوبارے پہلے ستھان کے لیے واپسی کر لیا ٹیمپریلی کچھ دیر کے لیے ویسلی سو کچھ دیر کے لیے فرس پلیس پر آگئے لیے مگنس کالسن نے کافی شاندار واپسی کی ہے تو فرنڈز آز کی ہماری گیم سینٹ لویس ٹورنومنٹ کے بلٹ سیکشن کی سیکنڈ راؤنڈ کی ہے اور جو انہوں نے امریکن گرینڈ ماسٹر زیفری زیونگ کے ساتھ کی گئی تھی میں نے اس گیم کو کیوں سیلیکٹ کیا ہے یہ ذرا بات دیکھ کر ہی سمجھنا آئی ہے اب چلیے سیدھا گیم پر چلتے ہیں گیم کی شعبات یہاں مگنس کالسن نے کی تھی ای فور کے ساتھ تو سیسلین ڈیفنس سے یہاں سی فائل زیفری زیونگ نے شروع کیا نائٹ ایف 3 نائٹ سی سکس نائٹ سی تری دن ای سکس نائٹ سی تکس 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 نائٹ سی Qc7 یہاں پہلے Black نے کیا ابھی لیکن Bishop F4 سے Problem Sort Out ہو چکی ہے Cicillian Defense Terminal Variation Ne7 then Bishop D3 Ng6 to Bishop takes G6 then H takes G6 oh sorry G file میں یہاں کونس دبل ہو ہی چکے ہیں Bishop g3 square پر interesting move then C5 Castle by White then Bishop B7 Rook E1 تو Bishop گیا E7 square پر Nite E4 then Rook B8 Friends یہاں اس point پر ایک کارپ انٹرسنگ آڈیا میرے دماغ میں آتا ہے Bishop کو دیکھیں یہاں White کا ایک Bishop پہلے Quinn اور Rook پر attack بنا رہا ہے I think Magnus Carlson نے ضرور اس move کو کنسیڈر کیا ہوگا یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ White کا نائٹ صحیح square پر ہے ایک چیک دینے کے لیے اس کا مطلب کچھ یہاں سیٹنگ کیا جا سکتا ہے مان لیتے ہیں کہ اگر White یہاں F6 چیک کرتا ہے تو یہاں Black کے پاس option ہوگی Bishop پھر پہلے تو چیک بچنی ہوگی GX F6 کرنا ہی ہوگا اس کے بعد یہاں جب White EX F6 کرے گا EX F6 کرے گا تو یہاں Discovered attack پہلے Quinn پر بنے گا اور آپ کے دیکھ سکتے ہیں کہ delayed material actions ہم یہاں اسے کہہ سکتے ہیں لیکن Rook کو بھی تو بچانا ہوگا Black کو تو Quinn C6 پہلے یہاں White Black کر سکتا اور White کو پر ایک مووو کا ایڈوانٹیج یہاں Black لے سکتا ہے White کو یہاں کرنا ہی ہوگا F3 اور اس کے بعد یہاں Black اپنے اس روک کو بچا سکتا ہے ایدھر D8 اور جہاں بھی then F takes E7 ہوگا King takes E7 اور I think جو پریشر White کا ابھی تک build-up تھا اس گیم میں وہ تھوڑا Ease out ہو چکا ہوگا یہاں سینٹر کے پون آگے پوش ہونے کے بعد I think Black کے لائف کافی ایزی رہنے والی ہے روکس کنیکٹ ہو چکے ہوں گے G فائل میں جو پونس ڈبل تھے اس پرابلم سے ریلیف مل چکا ہوگا تو شاید کچھ اسی طرح کی باتوں کو دیکھتے ہوئے یہاں اس پوائنٹ سے White نے یہ مووو کنسیڈر نہیں کیا ہوگا چیک دینے والا انہوں نے یہاں پہلے کیا B3 then C4 Quinn گئی D4 سکوائر پر Knight پر تو بھی کچھ خاص ایسا ہے نہیں لیکن Quinn کے D4 سکوائر پر آنے کے بعد Might بھی کچھ اس طرح کے آئیڈیاز کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے C Tx B3 C Tx B3 Rook C8 سکھ C8 سکوائر پر آنے سے Bishop F کو تھوڑا گیم کو آگے جیسے لگتا ہے پر چلیے Bishop Tx C4 یہاں پہلے Zephyr Ziong نے کیا Quinn Tx C4 then Castle by Black Rook A goes to D1 pressurizing this D7 Porn problem یہ ہی ہے کہ n% کا move آنے والا ہے اور with the help of this Bishop and Rook آپ اگر اس طرح کو misadventure یہاں Black کرے گا تو اسے بہت بھاری پڑنے ہولا ہوگا یہاں Black نے Rook C8 square پر place کیا I think یہ Rook D8 square پر آ سکتا تھا اور اس کے بعد کچھ chances لیے جا سکتے ہوں لیکن open file ہے Black کو attractive لگ رہی ہوگی چھوڑی H4 یہاں پہلے wide نے کیا wide is H4 Rook B4 quen پر attack ہے تو quen گئی D3 square then A5 quen ticks D7 B شیف ticks H4 quen tick C7 Rook tick C7 medical actions یہاں equal رہا white نے یہاں کیا achieve کیا black نے یہاں less achieve کیا پرابلم ہے black کے king کی position یہاں فیلحال ایک check بھی آ رہی ہے black king ٹھیک نکل کر آتی ہے اس لیے مجھے یہ game بہت زیادہ پسند آئی یہاں پہلی نظر میں کوئی weakness نظر نہیں آتی لیکن Magnus Carlsen نے Baku بھی weakness کو پوری طرح سے exploit کیا انہوں نے یہاں پہلے A3 کیا روک کو فائنلی رکھنا 4th rank میں ہی ہوگا لیکن روک ہو سکتا بیشپ تیکس ایچ ایچ پور کرنا ہی پڑے گ وائٹ کو روک تیکس ایچ پور ہوا اور اس کے بعد جب جی روک کے سوائر بہت لیمیٹی ہوگا اگر اسے لیکن روک روک رنگ پہ رکھنا ہے تو جی پور سوائر پر ہی لیتر جانا ہوگا روک کم مووووو çev ایچ ایچ اب شاید آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کارل سن نے کس کمزوری کو ایکسپلائٹ کیا تھا جیسے ہی بلیک اپنے اس رکھ کو ایچ فائل سے ہٹ آئے گا وائٹ کے پاس یہاں چانس ہوگا چیک میٹ کرنے گا لیکن پرابلم ابھی نہیں ہے رکھ واپس آگیا رکھ سی فور رکھ کے سی فور سکوائر پر جانے سے اگر میں وائٹ کے آئیڈیاز ہی بات کروں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں زیفری زیونگ اس موگو کو دیکھ کر ضرور سمجھ ہی ہوں گے وائٹ کا یہ رکھ سی ایٹ سکوائر پر ہی جائے گا اور اس کے بعد کو چیک یا چیک میٹ اور یہ دبل رکھ کا ایشو جو بلیک کے ساتھ ہے اس کا پورا فائدہ ہے رکھ ایف فائی پہلے خیر یہاں بلیک نے کیا بھی اس ایف سیون پون کا دیفنس کیا اور فائنلی اس رکھ کو کہیں نہ کہیں اٹانا ہوگا وائٹ کا یہ رکھ کلیر ہے کہ کس طرح کی چیک میٹنگ اٹیک بنانے کی کوشش کر رہا ہے تو اب جس طرح سے گیم بڑھ چکی تھی روک ٹیکس ای فائیو کی اوپشن یہاں زیفری کو کنسیڈر کرنی چاہیے تھے روک ٹیکس ایف سیون ہوتا روکی وائن چیک ہو جاتا اوکے یہاں یہ ٹھیک تھا کچھ ویکنیسز تھی پون اینڈ گیم سٹارٹ ہوتا اس کے بعد یہاں کچھ اس گیم میں کسی طرح کا گیم بن سکتا تھا لیکن پھر بھی میرے خیال سے بلیک کچھ حد تک فائیٹ کو اینڈ گیم میں فائٹ دینے لاہق رہتا اور سارا فوکس پونس کا وہ کنگ سائیڈ پر رہتا مائٹ بھی گیم ڈراؤ یا مائٹ بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا لیکن جی فائل میں پونس ڈبل ہے تو بلیک ایز ایڈ ڈیفینڈر ہی کلتا لیکن سب سے بڑا بلنڈر زیفری نے یہاں اس گیم کا کہ آپ نے روک کو ایف ثری سکوائر پر لے جاگر یہ جو روکے سی ایٹ سکوائر پر آنے کے بعد چیک میٹ آنے ہوئی ہے لیکن اگر ابھی فی الحال بلیک یہاں وائٹ یہاں اپنے روک کو جلوازی کرے میں کہوں گا پری میچی اور موگ ہوگا کہ اگر وہ یہاں اپنے اس روک کو سی ایٹ سکوائر پر لے کر جائے کیونکہ بلیک یہاں اپنے کنگ کو موگ کرنا شروع کر دے گا اور یہ کنگ ابھی باہر نکل جائے گا تو پہلے یہاں جی فائیو مگنس کارلسن نے کیا یہی موگ تھا شاید ریزگینیشن کا لیکن پھر بھی چلیا روک ایس تری ہوا بھی پر کوئی فائدہ نہیں ہوا یہاں وائٹ نے کیا روک ایٹ سی گوز تو سی ایٹ یہ چیک میٹ کس طرح سے بچے جائے گی اب کوئی بھی طریقہ نہیں ہو تو اسی کارن سے یہاں اس پوزیشن کے بعد زیفری زیونگ نے ریزائن کر دیا پرنٹس کافی سیمپل چیک میٹ کافی سیمپل پیٹن ڈبل روک چیک میٹ اس سے سیمپل ایکزامپل ہو نہیں سکتا لیکن اس کو ایمپلیمنٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا جس کو یہاں مگنس کارلسن نے بکھو بھی لگایا تو پرنٹس ای ٹھنک آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ابھی اس چینل پر نئی ہیں تو پلیس سبسکرائب ضرور کریں اور ایسیوال آپ کے کمیٹس کا مجھے بے حد انظار رہتا ہے تھینکیو فور وچنگ اور بائی فور ناؤ